السلام علیکم میں ہوں انزور علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکویت انزور آج میں بنا رہی ہوں انڈے کا خاگینہ اگر کسی دن ترکاری کھانے کا من نہ ہو تو بنائیے جھٹ پٹ انڈے کا خاگینہ اس ریسیپی کے انگریڈینٹس آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں چلیے انڈے کا خاگینہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انڈے کا خاگینہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک پین لیں گے اور اس میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے چار بڑی سائز کی پیاس کو اس طرح سے کٹ کر کر ڈالیں ایک بار ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور ڈھاک کر 5 منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے اور پکتے وقت بیش بیش میں ہم اس کو ملاتے رہیں ورنہ یہ نیچے سے چپک جائیں گے اسی طرح سے ملاتے ہوئے ہم پیاس کو گولڈن کلر میں آنے تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس گولڈن کلر میں آگئی ہے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون آدھرک لہسن کا پیس ڈالیں اور 2 منٹ تک آدھرک لہسن کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور گیس کا فلیم ہائی رکھیں half teaspoon ہلدی ڈالیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا پھر half teaspoon 2 teaspoon لال میچ ڈالیں بس 2 منٹ اس کو اچھے سے ملا کر پکا لیں بس 2 منٹ اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب نیکسٹ ہم ڈالیں گے چار ہری میچ ہرا دھنیا آدھا بنچ ڈال کر ملا لیں گے اور فلیم کو میڈیم پر کر لیں اور ڈالیں گے چار انڈے اب ہمیں انڈوں کو پورا ملا کر خیمہ نہیں بنانا ہے اسی لئے بس ہم تھوڑا اس طرح سے ہلا لیں گے 2-3 ٹیسپون پانی اس طرح سے سائٹ سے ڈالیں اور ڈھاک کر 5 منٹ تک لو فلیم پر اس کو پکائیں گے ہم تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں ہیں کیونکہ ہمیں ڈھاک کر پکانا ہے اگر آپ پانی نہ ڈالیں تو نیچے سے پیاس جل سکتی ہے 5 منٹ بعد ہم لیڈ ہٹا کر انڈوں کو اس طرح سے پلٹھا لیں گے انڈوں کو دوسرے سائٹ بھی پکا لیں ڈھاک کر 2 منٹ تک لو فلیم پر 2 منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں آپ انڈے کا خاگینہ تیار ہے اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ جلدی بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ککوی تنظر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ